نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک سپاہی تھا اور مجھے شراب کی عادت پڑ گئی تھی ایک دفعہ میں نے ایک باندھی خریدی وہ بہت حسین و جمیل تھی مجھے اس سے مہت محبت تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ایک لڑکی دی مجھے وہ لڑکی مجھ سے مہت محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے بہت پیار دیتا تھا جب وہ چننے لگی تو اکثر میرے پاس ہی رہتی تھی اس کی ایک عجیب سی عادت بن گئی کہ میں جب بھی شراب کا گلاس موں سے لگانے لگتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھن کر کپڑوں پر شراب گرا دیتی تھی میں اس سے محبت کی وجہ سے ڈانٹا بھی نہیں تھا جب وہ دو سال کی ہو گئی تو اس کی وفات ہو گئی اس پر مجھے سخت صدمہ ہوا بہت مجھے رنج ہوا پدرہ شرابان کی رات تھی میں شراب پی کر مست ہو گیا شاہ کی نواز کا بھی ہوش نہ رہا حتیٰ کہ اسی حال میں نید آ گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر برپا ہے لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کال رنگ کا بڑا اجتہا میرے پیچھے بھاگ رہا تھا میں بہت خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑا وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک نفیس لباس پہنے ہوئے ایک بوڑے میاں میرے سامنے ہیں سلام و جواب کہنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس بلا سے بچائیے وہ کہنے لگے کہ مجھ میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ سکوں البتہ بھاگتا رہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر تیری مدد کا کوئی سبب بن جائے میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا آخر کار ایک ٹیلے پر چڑ گیا جب اس ٹیلے پر چڑا تو وہاں مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئی اتنے خوفناک مناظر کہ باوجود اج دہے کے خوف کی وجہ سے میں بھاگتا ہی چلا گیا قریب تھا کہ میں جہنم میں جا گرتا کہ ایک آواز سنائی دی پیچھے ہٹ تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں میں پیچھے کی طرف دوڑا وہ سام بھی میرے پیچھے دوڑا کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بھوڑے میاں پھر میرے سامنے ہیں میں نے ان سے پھر التجا کی کہ مجھے اس اج دہے سے بچائیں بڑے میرے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس کے مقابلے میں میں بہت کمزور اور ناتوا ہوں تو ایسا کر کہ سامنے والی دوسری پہاڑی پر چڑ جا وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ تیرے بھی کوئی امانت وہاں موجود ہو جس کی مدد سے تو اس سام سے چھٹکارہ حاصل کر لے چنانچہ میں اس پہاڑی پر چڑ گیا وہ سام بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گول پہاڑ ہے اس میں بہت سی کھڑکیاں ہیں جن پر پردے ہیں ہر کھڑکی کے دونوں راستے سونے اور چاندی یاکوت موتیوں سے مزیم ہر کوار پر ریشمی پردہ ہے جب میں اوپر چڑھا تو فرشتے نے کہا کوار کھول کر اور پردہ اٹھا کر بہر نکلاؤ شاید تم میں سے کوئی امانت اس مصیبت زدہ شخص کی مدد کر سکے جب کوار کھولے اور پردے اٹھے تو ان میں سے چمکتے چہروں والے بہت سے بچے نکلیں اس دوران اجدہا میرے بہت قریب آ گیا تھا بچے چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ جلدی جلدی سب نکلاؤ اس پر بہت سے بچے نکلائے اچانک میری نظر اپنی دس اس دو سالہ بچی پر پڑ گئی جو فوت ہو گئی تھی اس دنیا سے چلی گئی تھی وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں پھر وہ ایک نور کے پلڑے پر چڑ گئی پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے سنبھال لگ اور دائیں ہاتھ جیسے ہی سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ سانپ پیچھے بھاگنے لگا مجھے بٹھا کر وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ پہنے لگی اور کہنے لگی اس کی بات سن کر مہر ہونے لگا اور میں نے ان سے پوچھا تم قرآن شریف کو جانتی ہو اس نے کہا کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں جب میں نے ان سے اجدہا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کے گناہ تھے جو آپ کو جہنم میں ڈالنے پر طول ہوئے تھے پھر میں نے سفید لباس والے بزرگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی نیکیاں تھیں جو اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ سانپ کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی میں نے پوچھا کہ تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو اس نے بتایا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں جو قیامت تک یہاں رہیں گے اور اس وقت ہم آپ کی سفارش کریں گے اس کے بعد میری آنکھ کل گئی اٹھنے کے بعد بھی اجدہ ہے کہ دہشت مجبر سوار تھی میں نے اسی وقت اللہ رب العزت سے اپنے صاحب کا گناہوں کی معافی مانگی اور برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کام کرنے لگ گیا عزیز دوستو چند دن کی زندگی ہے اپنی زندگی کو سوارو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور منہ سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو